اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے نیسٹڈ ایف ایل سٹیٹمنٹ کے بارے میں نیسٹڈ ایف ایل سٹیٹمنٹ کا مقصد ہے کہ ہم ایف ایل سٹیٹمنٹ میں یا ایف ایل سٹیٹمنٹ میں ایک اور ایف ایل سٹیٹمنٹ یوز کریں تو آئی چلتے ہیں یہ بہت پاورفل فنکشنالیٹی ہے اور ہم اس کو سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم create کرتے ہیں new project file menu new project standard exit اکٹک کر دیں اکی اور میں اس form کو کر دیتا ہوں اس کا نام dashboard form اب میں ایک اور form بھی add کرتا ہوں right click add form اور select کر دیں form اور open اور اس کا نام میں کر دیتا ہوں login form ہو گیا اب میں سب سے پہلے design کرتا ہوں login form کو label control اور پھر ایک text box control ہو گیا میں چاہتا ہوں یہ دونوں text یہاں پہ جو text ہے وہ center میں نظر آئے تو دونوں کو select کر لیں اور ان کی alignment property ہے دونوں کی alignment ہے اس کو center کر دیں تو center میں ہو جائے گا اب میں ان دونوں کو copy کرتا ہوں اور پھر paste کر لیں no اور no اور پھر یہاں پہ میں ان کو drag کر دیتا ہوں اب میں اس کی caption کو کر دیتا ہوں user name اور اس کی text property کو empty کر دیتا ہوں اور اس کی name property کو کر دیتے ہیں user name اور اب میں اس کی label کو رہنے دیتا ہوں name کو اور caption property کو کر دیتے ہیں password اور اس کی text property کو empty کر دیتے ہیں اور اس کا نام کر دیتے ہیں txt password ہو گیا اور آخر میں میں ایک button کو add کرتا ہوں اور اس کی name property کر دیتے ہیں cmd sign in اور اس کی caption property کو کر دیتا ہوں میں sign in ہو گیا تھوڑا سا اوپر کر دے سے run کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس stage پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں dashboard form نظر آ رہا ہے login form نہیں ہم چاہتے ہیں login form پہلے نظر آ رہا ہے تو کس طرح کریں گے project missile دے ہیں project properties start of object dashboard form ہے login form کر لیں اور run کر دیں آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ اب میں enter کر سکتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں password میں بھی ہمیں letters نظر آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں یہاں letters کے بجائے star نظر آ رہے ہیں کس طرح کریں گے select کر لیں اس text box کو اور اس کی ایک property ہے password char اس میں start ڈال دیں اب جب run کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں star نظر آ رہا ہے اب میں dashboard form کو بھی design کر دیتا ہوں اس میں میں صرف تین buttons کو add کرتا ہوں ایک اور بھی add کر لیتے ہیں اب اس program کا کیا مقصد ہے کہ جب ہم sign in username اور password دیں اور sign in button پہ click کریں تو یہ اس form کو اگر دونوں username اور password correct ہیں تو یہ dashboard form میں چلے جائیں اور اس کو hide کر دیں اگر incorrect نہیں details دیں تو یہ پھر ہمیں message show کریں تو آئے چلتے ہیں start کرتے ہیں تو sign in کے لیے میں نے click event کو generate کیا دو variable ہم create کریں گے ایک ہے username جو کہ ہے string پھر password بھی string ہے اب value کہاں سے آ رہی ہے username میں txt username text box اور password کی value کہاں سے آ رہی ہے txt password.text سے اب ہمارے پاس دونوں موجود ہیں سب سے پہلے ہم username کو چیک کریں گے if username برابر ہو is equal to admin تو پھر کیا کرو یہ جو form کچھ ہم یہاں پہ کچھ نہیں کرتے ابھی code یہاں پہ add کریں گے توڑی دیر میں else اگر یہ username incorrect ہو تو پھر message show کرو message box no such user exists in our system vb ok اور plus vb information اور title کیا ہو failure اس کے بعد یہ user name text box کو empty کر لیں جو بھی ہم نے enter کیا ہے تو empty کے لئے ہم empty string use کرتے ہیں اور پھر focus کو دوبارہ وہاں پہ ڈالے یعنی cursor کو دوبارہ ڈالے اور پھر end if تو ہم نے کیا کیا ہے سب سے پہلے ہم enter کریں گے user name کو تو یہ check کرے گا کہ admin username ہم نے correct دیا ہے اگر نہیں دیا تو پھر یہ message show کرے گا اور text box کو empty کر دے گا وہ cursor کو وہاں ڈال دے گا دیکھ دیتے ہیں let's say پہلے کچھ اور دے دیتے ہیں تو اب username admin نہیں ہے تو آپ کو کیا کہہ رہے no such user exists in our system جیسی ok کریں گے empty ہو جائے گا اور cursor یہاں پہ موجود ہوگا اب جب ہم correct دے دیں تو current یہ کچھ نہیں show کر رہا تو پھر یہ check کرے گا password تو اس کے لیے ہم nested if else use کرتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں ہم دوبارہ if use کر رہے ہیں تو ہم if کے اندر ایک اور if use کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں nested تو if password جو ہم password ہم دیں گے اگر وہ equal ہے password کے تو پھر کیا کرو یہ والا جو login کا form ہے اسے height کر دو چونکہ code ہم login میں ہی دیکھ رہے ہیں تو me.height کہ مجھے height کر دو اور پھر show کرو dashboard کا form dashboard form.show sorry یہ just dash ہے ہم نے اسے آنگ غلطی ہوئی ہے اس کو dashboard form کرنے dashboard form.show اور اگر password غلط ہے تو پھر کیا کرو message show کرو password is wrong یا password is incorrect incorrect اور پھر txt password کو ایمٹی کرو .text equal to empty اور txt میں cursor ڈالو password.set focus اور end if تو آپ نے دیکھا ہم نے کیا کیا ہے سب سے پہلے ہم admin کو چیک کرتے ہیں username کو اگر correct دیا ہے تو پھر یہ یہاں password چیک کرے گا اگر password بھی correct ہے تو پھر یہ login form کو hide کر دے گا اور dashboard form show کرے گا اگر username incorrect ہے تو یہ message show کرے گا اور پھر اس text box کو خالی کر کے کرسر اس میں ڈال دے گا اگر username correct ہے password wrong ہے تو پھر یہ یہ والا message show کرے گا password text box کو ایمٹی کرے گا اور cursor اس میں ڈال دے گا تو آپ نے دیکھا کہ nested if alt state میں get through ہم کتنا powerful code لکھ سکتے ہیں run کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کام کرتا ہے یا نہیں تو username اگر ہم admin غلط دیں اور password بھی دیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے admin غلط تھا username ہم نے غلط دیا ہے no such user exist in our system تو ایمٹی کر دیا اور cursor ڈال دیا اب میں admin کرتا ہوں password غلط ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں password is incorrect اس کا مطلب ہے username correct تھا تو اب password is incorrect ایمٹی کر دیا دوبارہ ہمیں cursor وہاں ڈال دیا کہ enter کرے تو میں اب password enter کرتا ہوں correct sign in ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں login form اب نظر نہیں آرہا اس کی جگہ ڈیش بورڈ form نظر آرہا ہے موسیقی موسیقی